کچن کی ملکاؤں اور شہزادیوں کو کوسر کا سلام قبول ہو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گی اور مزے مزے کے کھانے بنا رہی ہوں گی اپنے شہزادوں کے لیے اپنے بادشاہوں کے لیے یہ میں نے کیمہ لیا ہے کہاتے ہیں 250 گرام اس کو کیا ہوتے ہیں بوائل کر لیا ہے تو پھر گرائن کر لیا ہے پیاز لی ہے اور اس کے ساتھ ہڑی مرچلی ہیں تین چار شملہ میرچ ہے آلو ہے بوائل اور یہ کیا ہوتے ہیں سپیکٹی ہے اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا نورلز یعنی بوائل کر لیا ہے اب ان تمام کو ہم مکس کریں گے آج ہم بہت مزیدار لذیذ لبنانی کباب بنا رہے ہیں یقیناً گھر میں سب کو پسند آئیں گے اور سب تعریف کریں گے آپ کی اس میں آلو بھی بوائل کر کے ہم نے جو رکھتے وہ بھی ڈال دیتے ہیں پھر اس میں نورلز ڈال دیں گے نورلز اپنی ضرورت کے مطابق جتنے آپ ڈالتے ہیں اتنے ڈالیے باقی اٹھا دیجئے کیونکہ ہمارے پاس قیمہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے ہم نمک ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چلی فلیکس ڈالیں گے ایک بھر کے ٹی سپون ڈال دیجئے جنجر گارلی کا پوڈر ڈالیں گے آپ پیس ڈالنا چاہتے ہیں تو پیس ڈال دیجئے کالی میں اس کا پوڈر ڈالیں گے یہ لبنانی کواب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور یہ نورلز کے ساتھ بنتے ہیں تو اس میں نورلز کا مزا ٹیسٹ لگ جاتا ہے کچھ ڈسٹربینس لگ رہی ہوگی آپ کو ذرا بورنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر میں اس لئے یہ کہتے ہیں بورنگ کا جو کٹ پٹ کٹ پٹ ہو رہی ہے اس کو تو میں روک نہیں سکتی ہوں لہذا اس کو درگزر کر دیجئے گا بہت ہی لذیذ اور مزیدار سے کہتے ہیں والو رکھے جو دو میں نے اور بھی نکال کر وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں یہ آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یعنی میں نے قیمہ بیپ کا لیا ہے تو آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور جس شیپ میں بھی چاہے آپ اس میں کیا گاتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ کچھ جو ہے اس طرح بنا لیا ہے اور کچھ لمبے جو ہے وہ بنا لیا ہے آپ یہ کی شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو کہاتے ہیں میدے کے کہتے ہیں سلیری میں کہتے ہیں ڈپ کیا ہے آپ اس کو انڈے کے اندر بھی کیا گاتے ہیں ڈپ کر سکتے ہیں ویڈیو اس سٹیج پر پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ پسند آ جائے تو شیئر بھی کر دیجئے گا مزہدار لذیذ سے ہمارے کباب فرائی ہو رہے ہیں میں نے بہت کم آئل میں ڈالے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیپ فرائی بھی کرنے کے لئے آپ کو انڈے میں ڈپ کرنا پڑے گا کہ ساتھی اجازت دیجئے پھر کوسر کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انجائی کیجئے گا اور کتنے مزہدار لذیذ سے ہمارے کباب بنے ہیں تو پھر اللہ حافظ کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ